امیر جماعت اسلامی خوشاب ایڈوکیٹ ملک محمد وارث جسرہ کا خوشاب میں پرحجوم پریس کانفرنس سے خطاب زلہ خوشاب کے صوبائی اور قومی حلقوں سے امیدواران کی بشرکت رپورٹ کر رہے ہیں ہمارے ڈسٹرک ویورو چیف راجعہ نوری لاحیاتی جماعت اسلامی زلہ خوشاب کے امیر ایڈوکیٹ ملک محمد وارث جسرہ نے کہا ہے کہ جماعت اسلامی وید جماعت ہے جو قومی اور علاقائی مسئل حل کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے اس حوالے سے اس کے پاس مضبوط تنظیمی ڈھانچہ موجود ہے ان خیالات کے ظاہر انہوں نے خوشاب میں سابق ایڈوکیٹ ملک محمد رفیق کی رہشگاہ پر پرحجوم پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کیا انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ ہم امامی اماموں کی ترجمانی کے لیے عام کردار ادا کریں گے امیر جماعت اسلامی ظاہر خوشاب نے دورانے پریس کانفرنس سے اعلان کرتے ہوئے کہا کہ انہیں 87 سے ناصر ندیم گجر پی پی 81 سے شیرازمی نوین پی پی 82 سے ڈاکٹر زیاءاللہ ملک اینے 88 اور پی پی 82 سے میں بزاتے خود جبکہ پی پی 84 سے ملک مراج رسول بگور امیدوار ہوں گے تام حلقہ بنیاں بدل جانے کی صورت میں اتفاق رائے سے مزید فیصلے کیے جائیں گے اس موقع پر چودری ناصر ندیم گجر اور ڈاکٹر زیاءاللہ ملک نے کہا کہ وہ دونوں جماعت کے ڈسپلن کے پابند ہیں تام انہوں نے جماعتی کے عادت کو زحمت دینے کی بجائے بامی اتفاق سے اپنے حلقوں کا فیصلہ کر لیا ہے پریس کانفرنس سے شیرازمی نوان اور ملک ادری سوان نے بے خطاب کیا